وزیر اللہ حوث پشاور میں ہونے والے ام جرگے میں علی امین گنڈاپور کو گیارہ مطالبات پیش کیے گئے جرگے نے آپریشن کی مخالفت کر دی جبکہ طالبان کے خلاف کاروائی سی ٹی ڈی کے ذریعے کرنے اور مقامی انتظامیہ کو اختیار دینے کا مطالبہ کیا گیا جرگے کے شرکانے لاپتہ افراد کے حوالے سے ریکارڈ عدالت میں پیش کرنے پر زور دیا جرگے نے آپریشن کی مخالفت کر دی جبکہ طالبان کے خلاف کاروائی سی ٹی ڈی کے ذریعے کرنے اور مقامی انتظامیہ کو اختیار دینے کا مطالبہ کیا گیا جرگے کے شرکانے لاپتہ افراد کے حوالے سے ریکارڈ عدالت میں پیش کرنے پر زور دیا وزیر علیہ خیور پختون خواہ علی امین گنڈاپور نے مطالبات پر غور کے لیے اپیکس کمیٹی کا اجلاس دو روز میں بلانے کی یقین دھیانی کرا دی جرگے نے آپریشن کی مخالفت کر دی جبکہ طالبان کے خلاف کاروائی سی ٹی ڈی کے ذریعے کرنے اور مقامی انتظامیہ کو اختیار دینے کا مطالبہ کیا گیا جرگے کے شرکانے لاپتہ افراد کے حوالے سے ریکارڈ عدالت میں پیش کرنے پر زور دیا وزیر علیہ خیور پختون خواہ علی امین گنڈاپور نے مطالبات پر غور کے لیے اپیکس کمیٹی کا اجلاس دو روز میں بلانے کی یقین دھیانی کرا دی جرگے نے آپریشن کی مخالفت کر دی جبکہ طالبان کے خلاف کاروائی سی ٹی ڈی کے ذریعے کرنے اور مقامی انتظامیہ کو اختیار دینے کا مطالبہ کیا گیا جرگے کے شرکانے لاپتہ افراد کے حوالے سے ریکارڈ عدالت میں پیش کرنے پر زور دیا وزیر علیہ خیور پختون خواہ علی امین گنڈاپور نے مطالبات پر غور کے لیے اپیکس کمیٹی کا اجلاس دو روز میں بلانے کی یقین دھیانی کرا دی جرگے نے آپریشن کی مخالفت کر دی جبکہ طالبان کے خلاف کاروائی سی ٹی ڈی کے ذریعے کرنے اور مقامی انتظامیہ کو اختیار دینے کا مطالبہ کیا گیا جرگے کے شرکانے لاپتہ افراد کے حوالے سے ریکارڈ عدالت میں پیش کرنے پر زور دیا وزیر علیہ خیور پختون خواہ علی امین گنڈاپور نے مطالبات پر غور کے لیے اپیکس کمیٹی کا اجلاس دو روز میں بلانے کی یقین دھیانی کرا دی